موسیقی سلطان کا فرمار ہے کہ ان کی بہن کی لاش قاتلوں کے سر اور یاروشلم کی گنجیاں ان کے حوالے کر دیا موسیقی ہم مسلمانوں کی موت ہے موسیقی موسیقی تم اب جا سکتے ہو میرے عزیز مگر کراک محفوظ نہیں کیونکہ میرے آقا بس سبا نہیں بھلے موسیقی سلام علیکم علیکم السلام قسم اس شہر کو لینے کی حسرت ہی تمہاری آخری حسرت ہوتی ہے آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام السلام آپ کے لئے کیا ہے یاروشلم سب کچھ موسیقی مشہور ہے کہ کسی زمانے میں بغداد میں ایک ماہر بڑھا ہی رہتا تھا عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک خوبصورت ممبر بنایا جو بھی اس ممبر کو دیکھتا اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے داتوں میں انگلیاں دبا لیتا اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی اتنی پھیلی کہ بغداد میں آنے والے ہر امیر شخص اس بڑھائی سے کہتا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو کہ اسے فلا مسجد کو اتیا کر دوں گا لیکن بڑھائی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب یہ ممبر مسجد اقصہ میں سجے گا لوگ تاجب سے پوچھتے کہ بھائی مسجد اقصہ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہیں بڑھائی سب کی باتیں سنتا پھر ایک ہی جواب دیتا میرا بس اتنا ہی کام تھا میں ایک فنکار ہوں ممبر بناتا ہوں کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا اور القدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گی ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی پھر یہ کہانی ایک سات آٹھ سال کے بچے نے سنی مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا اور پھر چالیس برس بعد وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں سے مسجد اقصہ میں نصب کیا گیا جسے لوگ آج سلاودین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں سلاودین ایوبی کی پیدائش سن 1138 عیسوی میں کردستان میں ہوئی آپ نسلن کرد تھے آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا جو قلعہ تقریت کے حاکم تھے سلاودین ایوبی کا بچپن اور جوانی کی ابتدائی دور دمشق اور بالبک میں گزرا آپ نے بالبک کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامعہ مسجد میں تعلیم حاصل کی پچیس سال کی عمر تک سلطان نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بیداغ زندگی گزاری ابتداء میں سلاودین سلطان نوردین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے سلاودین مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے اس فوج کے سپہ سلار آپ کے چچا شیر کوہ تھے مصر فتح ہو جانے کے بعد سلاودین مصر کے حاکم مقرر کر دیے گئے اور پانچ سو ستر ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا اور پھر نوردین زنگی کی وفات کے بعد سلطان سلاودین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے سلطان سلاودین کی زندگی کا مقصد اول یہی تھا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے وہی بیت المقدس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور جہاں سے آپ عرش تک تشریف لے گئے دراصل بیت المقدس تاریخی شہر یروشلم میں موجود ہے جسے حضرت عمر ابن خطاب نے 638 عیسوی میں فتح کیا تھا اس کے بعد سے یروشلم اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا اسلامی سلطنت روز بروز مضبوط ہوتی چلی گئی اور یروشلم مسلم ثقافت اور آبادی والا شہر میں تبدیل ہو گیا لیکن مسلمان خلیفہ نے تمام مذہبوں کے ماننے والوں کو بیت المقدس میں آ کر تواف اور زیارت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی اور یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اگر یہودی یا عیسائی ظاہرین یروشلم میں کچھ دن قیام کرنا چاہیں تو اس کی بھی انہیں اجازت ہے لہٰذا انہوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا اور رقص کرنا شروع کر دیا اس وقت اسلامی ریاستیں سلجوک ترک کے ہاتھوں میں تھی لہٰذا سلجوکوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال کریں اور اس مقدس سہر کا احترام کریں ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے اسی دوران ایک عیسائی راہیب پیٹر نے کچھ منگڑت کہانیاں لوگوں کو سنائی اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ، جرمنی، اٹلی، یونان اور تمام بڑے بڑے یورپی ممالک کا سفر کیا اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا لہذا سن 1095 عیسوی میں عیسائی پاپ نے فرانس میں ایک کانفرنس منقت کی جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یوروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا اس دوران تمام یورپ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نازل ہو کر عیسائیوں کے تمام مسائب کا خاتمہ کریں گے لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یوروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کرا لیا جائے اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا عیسائی مذہبی رہنماؤں نے اس بات کو عام کیا کہ اگر کوئی چور، بدماش اور بد کردار بھی بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا لہذا اس عقیدے کی بنا پر ہر طرح کے لوگ بیت المقدس آنا شروع ہو گئے اس جنگ میں دس لاکھ سلیبیوں نے حصہ لیا لہذا عیسائی فوج جتھوں کی شکل میں یوروشلم کی طرف بڑھنے لگی یہ لوگ جن ریاستوں سے بھی گزرتے مزید عیسائی قبیلے کے لوگ ان سے آ ملتے اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی تقریبا پورا یوروپ ہتیاروں سے لیس جو شخروز کے ساتھ یوروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا جب یہ لوگ یوروشلم پہنچے تو سلجوک فوج سے ان کا سامنا ہوا لیکن چالیس دنوں کے بعد سلجوکوں نے ہتیار ڈال دئیے عیسائی حملہ آور یوروشلم میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی تاریخی کتابوں کے مطابق یوروشلم کی گلیاں تخنوں تک خون میں ڈوبی تھی پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری تھی بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں کے چھتوں سے نیچے پھیک دیا جاتا اور انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا تاریخ میں ایسی ظلم و بربریت کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی مسجد مسلمانوں کے خون اور کٹی ہوئی اعزاء سے بھری ہوئی تھی آٹھ دنوں کے اس محاصرے میں تقریباً ساٹھ ہزار مسلمان قتل کیے گئے شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پاپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر فتح کر لیا ہے اور ہم نے مسلمانوں کا ایسا خون بہایا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان کی عبادتگاہ میں داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں مسلمانوں کے خون میں دھسے ہوئے تھے یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا جلد ہی یروشلم پر قبضہ کرنے والے عیسائی فوج کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے فلسطین، شام اور اردن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جہاں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہوا عورتوں کی اسمت دری کی گئی اور ترابلس میں مسلمانوں کی اس عظیم لیبریری کو جلا دیا گیا جہاں فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر تقریباً انیس لاکھ کتابیں موجود تھیں لیکن ہر اروج کو ایک دن زوال ہے لہٰذا حالات نے اس وقت کروٹ لی جب سلطان سلاودین ایوبی مصر کے حاکم بنے سن 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک فوجی جتھے نے ریجنالڈ کی رہنمائی میں مدینہ پر قبضے کے غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا لہذا سلاودین ایک لشکر لے کر فوراں ریجنالڈ کے تاقب میں نکلا اور ہتین کے مقام پر دونوں آمنے سامنے ہو گئے لہذا 1187 عیسوی کو ہتین کے اس مقام پر تاریخ کی ایک خوفناک جنگ لڑی گئی جس میں سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایسا آتیش گیر مادہ ڈلوایا کہ زمین پر آگ بھڑک اٹھی نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے ریجنالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاں سے اس کا سر قلم کیا ہتین کی خبر آگ کی طرح عیسائی دنیا میں پھیل گئی اور پورے یورپ میں سلاودین کا خوف بیٹھ گیا جس نے مٹھی بھر لشکر کی ذریعہ 60,000 عیسائیوں کو دھول چٹا دیا تھا ہتین کی فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور ایک ہفتوں تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیئے بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا لیکن فتح کے بعد سلطان سلاودین نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا آپ نے ہر قسم کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا قتل عام کو روکا شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دے دی رحمدل سلطان نے فدیہ کی نہایت ہی معمولی رقم مقرر کی اور جو لوگ وہ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی سلطان نے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں سے برداؤ کیا تھا اس سے اس نے مغرب کے لوگوں کے دل جیت لیے لیکن یورپ کے سلیبی حاکموں کو یہ شکست منظور نہ تھی لہٰذا انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجے فلسطین روانہ ہوئی انگلستان کا بادشاہ ریچرڈ شیردل چھے لاکھ فوج لے کر فلسطین پہنچ گیا مسیحی دنیا نے اس سے پہلے اس قدر لا تعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی یہ عظیم الشان فوج اکہ کے بندرگاہ پر کھڑا تھا انہوں نے اکہ کو فتح کر لیا اکہ کی فتح کے بعد سلیبیوں نے فلسطین کے بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا جہاں سلطان سلاودین ایوبی سے ان کا بارہ مرتبہ مقابلہ ہوا اس مقابلے میں سلطان نے جوہ مردی اور بہادری کی مثالیں پیش کی لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت یا خاص کر خلیفہ بغداد سے کوئی مدد نہ پہنچی لہذا سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی تیاریاں مکمل کی کیونکہ اب سلیبیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس تھا 1190 عیسوی میں تیسری سلیبی جنگ کا آغاز ہوا جس میں سلطان کی مختصر سی لشکر نے یورپ کے عظیم فوج کا بڑی جررت مندی سے مقابلہ کیا جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو سلیبیوں نے آخر کار صلح کی درخواست کی مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ کے دوران بادشاہ ریچرڈ شیردل اور سلطان صلح الدین کا آمنہ سامنا ہوا تو سلطان کے ایک ہی وار سے ریچرڈ کا گھوڑا گر پڑا اور وہ مر گیا ریچرڈ بیبسی کی حالت میں کھڑا تھا سلطان چاہتا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر سکتا تھا لیکن یہ سلطان کی عالی ضرفی تھی کہ ایک بیبس شخص پر ہاتھ اٹھانا اسے گوارہ نہ کیا اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ بادشاہ کے خاطر ایک گھوڑا لائے جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کرے سلطان کی اس فیاضی اور رحمدلی سے ریچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا لہٰذا ریچرڈ اور سلاؤ الدین کے درمیان معایدہ تیپ آیا جس کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا ارصوف اور اککہ کا شہر سلیبیوں کو دے دیا گیا اور تمام مذاہب کے ظاہرین کو یروشلم آنے کی اجازت ملی سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان ظاہرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں ظاہرین کی دعوت آسائش اور راحت کے انتظامات کیے سلطان کا غیر مسلموں سے سلوک این اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے اپنی تمام تر فتوحات اور سلطنت کے باوجود سلاودین نے انتہائی سادگی اور فقر کی زندگی گزاری پانچ امیر ترین سلطنت یعنی شام، ایران، مصر، حجاز اور یمن کا مالک ہونے کے باوجود ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا پوری زندگی عام سپاہیوں سا لباس پہنا زہد کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی زمین یا جائدات تک نہ تھی پوری زندگی حج کی تمنہ میں کار دی مگر مالی تنگی اور غربت نے آپ کو اتنا موقع تک نہ دیا کہ بیت اللہ تک کا سفر کر پائیں سن 1193 عیسوی میں 55 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی وفات کے بعد آپ کے گھر سے صرف 47 درہم برامد ہوئے جس رقم سے ان کی تدفین تک نہیں ہو سکتی تھی چنانچہ آپ کے کفن دفن کے اخراجات دمشق کے قاضی نے اپنی جیب سے ادا کیے آج وہی سرزمین شام اور سرزمین قدس جہاں پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یہ سرزمین آج پھر سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کسی سلاودین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے تمام امیدوں کے باوجود بھی کسی سلطان کی آمد دکھائی نہیں دیتی القدس جو آج بدقسمتی سے پنجے یہود میں جگڑا ہوا ہے آج سلطان کا مفتو بیت المقدس یہودی تسلط میں کسی سلاودین کا منتظر ہے لیلو نہار کی کتنی گردشوں نے قبلہ اول کی آہو قرار سنی ہوگی ظلم و صدم کی یہ سیاہ رات اب بہت طویل ہو چکی ہے صبح امید کی تلاش اب دم توڑنے کو ہے گردش وقت اسی بڑھائی اور بچے کی تلاش میں ہیں جو کسی ممبر کو بیت المقدس میں نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو موسیقی